سب سے پہلے پاکستان میں ہوں ڈاکٹر نبیحہ علی خان پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ ناظرین پورا سچ لیسکو کے حوالے سے یہ ہے کیونکہ ابھی ہمارے پروگرام کا آغاز ہے اور آغاز میں ہی ہمارا جو آج کا پہلا محکمہ ہے وہ ہے لیسکو لیسکو ایک ایسا محکمہ ہے جس سے لوگوں کو شکایتیں ہی رہی ہیں ہمیشہ یہاں پر لوگ شکایت کرتے نظر آئے ہیں کیونکہ اوور بلنگ اور میٹر نہ لگنے جیسی شکایات جو ہیں وہ لیسکو کے زمرے میں آتی ہیں اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ لیسکو کے جو نومان صاحب ہیں جو ڈائریکٹر ہیں ان کے حافظ میاں محمد نومان ان کی طرف سے اچھے جی یہ چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں حافظ میاں محمد نومان لیسکو کے انہوں نے وزیر آزم کیے کہنے پر بقاعدہ طور پر رمضان المبارک میں بھی لیسکو میں کھلی کچیریوں کے انتظامات کیے ہیں اور لوگوں کی شکایتیں سن رہے ہیں اور ان کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے اب یہ کس حد تک جو ہے وہ سچ ہے یہ تو تب پتہ چلے گا جب پراپر طریقے سے گرمیاں جو ہے وہ آ جائیں گی اور اس وقت جو ہے وہ اپریل اور مائی کے اوور بلنگ جب لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی اور جس طریقے سے ٹیکس جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں گے اس میں اور نہ جانے کون کون سا ٹیکس اٹھا کر جو ہے وہ آپ کے بل میں ایڈ کر دیا جائے گا یہ تو تب پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو شکایت نہیں ہے شکایتیں ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں پوری ایک ریپورٹ تیار کی ہے ہمارے ریپورٹر علی فاروق ملک نے آئیے دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں لیسکو کے چیئرمن بورڈ آف ڈریکٹر سفیس میاں محمد نمان کی طرف سے لیسکو کے سرکس میں ہفتہ وار کھولی کچیریوں کا اتمام کیا جا رہا ہے اس میں سارفین کی شکایت کا اضالہ کیا جاتا ہے کھولی کچیریوں میں کھولی کچیریوں میں کھولی کچیریوں میں جو سارفین آ جاتے ہیں مقینی طور پر ان کے مسائل حل کیے جاتے ہیں اہم لیسکو کے ذمہ دار افسران یا عملے کے خلاف جو شکایت ہیں ان پر بھی فوری ایکشن لیا جانا چاہیے ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں بیجلی خطے میں سب سے زیرہ مہنگی ہے جس کی وجہ سے اس سال بیجلی چوری اور لائنز لاسس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے امیر تو بل ادا کر دیتے ہیں مگر غریب سارفین کا بل کون ادا کرے گا لیسکو کے عملے کی مبینہ ملی بھگت سے ہونے والی بیجلی چوری کون رکھے گا کرپٹ میٹر مافیا کا اتصاب کون کرے گا لیسکو کے ایکسین، اسڈیوز، دیگر عملے کا شہانہ آئیف سٹائلز ایف بی آر کو کیوں نظر نہیں آتا پائیویٹ کنزومر کی بیجلی بل ادا ناکھ ہونے پر فوری طور پر کار دی جاتی ہے کاری ادارے جو لیسکو کے اربوں روپے کے مقروض ہیں ان سے بل کون وصول کرے گا آئیرین کا کہنا ہے کہ بیجلی چوری روکنے کے لیے ضروری ہے بیجلی کی قیمتیں کم کی جائیں جون جون بیجلی کا بل عوام کی پہنچ سے دور ہوگا تو بیجلی چوری کی شرعہ میں بھی اضافہ ہوگا ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت سارفین کو سستی بیجلی فرام کرنے کے لیے اقدامات کرے ضرورت واقعی اس عمر کی ہے کہ غریب آدمی کو یہاں لیسکو کی طرف سے انصاف مل سکے یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ امیر آدمی جو لاکھوں میں کماتے ہیں کروڑوں میں کماتے ہیں ان کے لیے لاکھوں روپے کے بل ادا کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک غریب آدمی جو بیس تیس یا پچاس ہزار روپے اس وقت مہنگائی کے دور میں کمارا ہے وہ کہاں سے لاکھوں روپے کے بل ادا کرے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ابھی جو ہے وہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے بلکہ یہ میرا خیال ہے تھانٹی کی بات ہے خدشہ تو اس میں لفظ یوز بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تھانٹی کی ہے کہ جو حکومت بیٹھی ہے اس وقت اس نے جو ہے وہ آنے والے گرمیوں میں مزید لوگوں پر جا ہے وہ یہ بجلی بم گرانا ہے اور مزید جا ہے وہ یہاں پر آپ کو جو بل محصول ہوں گے وہ بے تہاشا ہوں گے زیادہ ہوں گے زیادہ قیمت کے ہوں گے اس میں ٹیکس ہی بہت زیادہ ہوں گے اگر آپ کا بل صرف تین ہزار روپے کا ہے تو آپ چار ہزار روپے تو اس پر ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ ٹیکس کس مد میں لیا جا رہا ہے کس خوشی میں لیا جا رہا ہے اور کون سی ایسا طفان آ گیا ہے کہ یہ ٹیکس ادا کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اور پھر اس ٹیکس کی معافی نہیں ہے آپ کا بل تو وہ شاید تھوڑا بہت کم کر دیں لیکن آپ کو یہ ٹیکس معاف نہیں کریں گے یہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ لیسکو کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں اور آنے والے شہری وہاں پر آ کر جس طرح بین کرتے ہیں کھلی کچیریوں میں جس طرح ان کو بد دعائیں دیتے ہیں وہ نظارہ بھی کبھی ہم آپ کو جو ہے وہ ٹیلی ویژن سکرین پر ضرور دکھائیں گے کیونکہ ایک غریب آدمی ایک مجبور آدمی جس کے گھر کا بجلی کا بل جو ہے کچھ بھی نہیں اس کے گھر میں ایک پنکھا ایک بلب جلتا ہے آٹھ ہزار روپے کا بل سوچے کہ یہ کیا صورتحال ہے ملک میں اور آگے کیا ہوگی ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں علی فاروق ملک جن کی ریپورٹ آپ نے دیکھی ایک غریب آدمی کو لیسکو کی طرف سے انصاف کب ملے گا وزیر آزم کے کہنے پر یہ کھلی کچیریوں کے انتظامات تو کر دیے گئے وزیر آزم نے جو ہے وہ حکم صادر کر دیا اور لوگوں کو وہاں بلا کر جو ہے وہی لولی پاپ دینا تو شروع کر دیا انہوں نے لیکن کام کب کریں گے ان کے اپنے اگر آپ گھر دیکھ لیں تو محل نمہ گھر ہے ان کے لائف سٹائل دیکھ لیں ہر جو ہے وہ مہینے ان کے عمرے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ لوگوں کو تکلیف دے کے عذیت دے کے لوگوں کی بدوائیں دے کر لے کر جو ہے یہ عمرے کرنے جا رہے ہیں یہ ان کی یہ قبولیت ہے کیا کہتے ہیں آپ علی اس کے اوپر آپ کی تو پوری ریسرچ ہے آپ نے اس پر پوری جو ہے وہ ریپورٹ تیار کی ہے بہت میرے پانی ڈپانی ڈاکٹر واسلام علیکم بات یہ ہے کہ یہ کھلی کچیریوں کا انقاد اس دور میں ہوا ہے یہ جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے فائدہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے ایک کچیریوں ہوتی تھیں ایک کچیریوں اب بھی ہو رہی ہیں کہ آپ آن لائن کچیریوں کر سکتے تھے جب کرونا کے دنوں میں تھا یہ کھلی کچیریوں کا یہ فائدہ ہے کہ جب ہر سرکل میں جائیں گے مختلف علاقوں میں وہاں کے لوگوں کو پھر مطلع کیا جاتا ہے کہ کھلی کچیری کوئی مسائل ہیں اس کو حل کیا جائیں اب وہاں سارفین آتے ہیں اور بیلنگ کی شکایت بڑی زیادہ ہے نمبر ایک میٹر میٹروں کی شکایت ہے کہ جی ایوریج بیل ڈال رہے ہیں وہ نئے میٹر نہیں لگ رہے ہیں اس سے یہ کہ جی جو پچھلے سال آپ نے پیمٹ جولائی میں کی ہے وہ ہی آپ کو اس بار اگر آپ نے کچھ بھی نہیں جلایا تو وہ آپ کو اس بار بھی نینے پڑیں گے یہ ایوریج بیل ہیں اور اس کے علاوہ لائن لاؤس بجلی چوری کی بہت شکایت عام ہے اور یہ اتنی شکایت ہے کہ میں نے کیونکہ کھلی کچیرییں خود بھی ٹینڈ کی ہیں کہ وہ سمجھ آتی ہے موقع پر یہ چیئرمن جو لیسکو بورڈ نے مسائل حل کیے ہیں میں ضرور کہوں گا لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں کن کن جو سارفین کچیری میں پہنچ جاتے ہیں ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں علی سب سے بڑا مسئلہ تو یہی پر آ کر جو ہے وہ آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ جب آپ کے بجلی کے میٹر کی سیٹنگ کر دی جاتی ہے آپ کا میٹر ریڈر جو ہے وہ کچھ چند ایک صاحبان کے ساتھ جو ہے وہ گرمیوں میں سیٹنگ پر چلتے ہیں تو پھر اس سیٹنگ سے جو نقصانات غریب آدمی کو ہوتے ہیں اس کا زالہ کون کرے گا چند صاحبان تو نہیں ہیں یہ بہت زیادہ صاحبان ہے اور اس پہ طریقہ کار بڑے مختلف ہیں میں نے اپنے ظاہر کے اپنے ذرائع سے چلیں میں نے تو جو ہے وہ مروتاً چند ایک کا نام لیا آپ نے تو سبی کو بہت زیادہ لوگ ہیں جی اس میں تو صحیح کہہ رہے ہیں بڑے بڑے انکشابات ہوئے ہیں سامنے میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کیا ہے ایک تو یہ کہ میٹر اتار لیتے ہیں جو میٹر ریڈر آپ نے صولت دینی ہے پیسوں کے بس میٹر اتار لیں گے اور لیپ ٹاپ کے ذریعے ان کی سیٹنگ کر دیں گے آپ نے جیسے ٹی وی کو آن آف کرتے ہیں اسی طرح وہ چلتا ہے ایک یہ سولت بھی وہ میٹر ریڈر ان کو دیتے ہیں میٹر ریڈر کے باست بڑی ٹیکنیس ہے ایک ٹیکنیس اور بھی ہے اب لیسکو نے کیا لیسکو بیروکریسی نے کہ جی پکچر ہم لیں گے میٹر ریڈرنگ کی اب اس میں یہ چوری نہیں کر سکیں گے لیکن اس میں بھی تیمپرنگ بہت زیادہ وہ فٹوگفرز کو ہائر کیا ہوئے انہوں نے جو گریفیس کا کام کرتے ہیں وہ پکچر میں سے ڈیجٹ چینج کر دیتے ہیں وہ پکچر آ جاتی ہے اب یہ چوری ہے اب اس کو کس طرح روکیں گے میں تو یہ کہتا ہوں یہ ادھر بھی جواب دے ہیں اوپر بھی جواب دے ہیں اچھا دیکھیں کیونکہ غریب آدمی جو ہے وہ میٹر ریڈر کو پیسے نہیں پے کر سکتا کیونکہ وہ بلی نہیں دے سکتا تو وہ میٹر ریڈر کو جو ہے وہ پانچ دس پندرہ بیس ہزار روپے میں کہاں سے پے کرے گا مہینے کے اب جن کا لاکھوں میں بل آتا ہے وہ تو ان کو پندرہ بیس ہزار روپے دے کر جو ہے وہ بل اپنا کم کروا لیتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں لیکن جن کا ہزاروں میں بھی بل آتا ہے آٹھ ہزار لوگ بھی جو ہے وہ بل نہیں دے پاتے اتنے غریب لوگ ہیں ہمارے ملکے میں ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ اوور بلنگ ان کو کی جاتی ہے زیادہ لائن لاؤسز بڑھنے ہیں لائن لاؤسز کو انہوں نے ختم کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایریاس کے بلنگ ڈالی ہوئی ہے اوور بلنگ جو ہے وہ ایریاس چارجز بھی انہوں نے ڈالی ہوئے ہیں جس علاقے میں جس سارف کو جو ان سے بیجلی چوری کروا رہا ہے اس کو صلت دیں گے لیکن اسی علاقے کے سارف کے ساتھ دوسرا شریف سارف کے وہ بیجلی کی اوور بلنگ اس کو ڈال دی جائے گی یہ ساری چوری اس پہ ڈال دی جاتی ہے اور ریڈنگ بھی کئی بڑے کیسز آئے ہیں سامنے میں خود لوگ سبا شکار ہوا کہ میرے بل بہت زیادہ آ گیا تو میں نے ریڈنگ چیک کی تو ریڈنگ کچھ اور تھی تو جو بل پہ آئی وہ ریڈنگ فرق تھی مطلقہ ایکسین کے پاس گیا انہوں نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا اور اس کو ٹھیک کیا اور اس کو جس نے کی اس کو تمبی بھی کی اس کو کھینچا بھی انہوں نے لیکن بات یہ کہ ایسی ایکزمپلز تو سینکڑوں ہیں کس کس کو پکڑیں گے یہ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بجلی جتنی مہنگی ہوگی بجلی چوری اتنی زیادہ بڑے گی اب غریب صارف بھی کرے گا بجلی چوری وہ کان سے آٹھ ہٹ داستہ سزار بیسی سزار پیا دے گا چوری ڈاکہ ڈال کے دے گا یا اپنے گھر کی ڈوٹی چلائے گا اب ایک عام صارف کے گھر داستہ سزار کا بل آئے گا آٹھ ہٹ ہزار کا بل آئے گا مجھے یہ بتا دیں وزیر خزانہ صاحب اچھا جو بیچارے گرمی میں ویسی گرمی میں بچے جن کے جو ہے وہ مر رہے ہیں جس طرح گرمی کو برداشت کر رہے ہیں ابھی تو آگے اور مزید گرمی پڑے گی اس ٹائم میں اتنی گرمی پڑ چکی ہے کہ ایسی کے بغیر ہمارا بیٹھنا محال ہو چکا ہے سانس لینا محال ہو چکا ہے تو میں سلام پیش کرتی ہوں لوگوں کو کہ جو بیچارے اس طرح سے استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ ایسی لگوا سکیں اپنے گھر میں یا روم کولر بھی کسی ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں موجود نہیں ہیں وہ لوگوں کے بھی اٹھ اٹھ دس دس ہزار روپے جو ہے وہ بل آ رہے ہیں وہ کہاں سے دیں ڈاکس ابا اب تو میڈل کلاس کے لوگوں نے بھی بلوں کے پیش پر پندرہ ہزار بل آ گیا ایک خاتون کا بیوہ خاتون تھی وہ بچے اس کے یتیم تھے نہیں تھے اس کے پاس پیسے اس نے خودکشی کر لی یہ پاکستان ہے آپ کا پندرہ ہزار کے بل کے پیچھے اس عورت نے جو ہے وہ خودکشی کر لی کہاں سے لاتی وہ کس سے مانگتی کیا کرتی آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور پیسہ کٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غلط کام کریں ملک میں کس قدر بے ہیائی پھیل چکی ہے کس قدر معاملات خراب ہو رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو کیسے تار تار کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے اس کی کوئی آپ لوگوں کو آیا ہے اور آپ جا رہے ہیں یہ عمرہ کرنے کے لیے کون سے چکر لگانے جا رہے ہیں آپ جو لوگوں کو چکر دیئے ہیں وہ چکر جب اللہ نے آپ کو دیئے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا لیکن میں تو حیران ہوں کہ ان وابدہ والوں کو ہوتا بھی کچھ نہیں اتنی بدعائیں لے کے بھی سپون میں جو پرانے ایسی تھے ونڈو ایسی وہ بہت زیادہ بیجلی کہہتے ہیں آپ نے اپنے ایسی ایسی آپ کو بھی آتے ہوں گے کہ ونڈو ایسی اگر کسی نے بیشنا تو بیج دے جو ونڈو ایسی خریدتے ہیں وہ سب چوری کر رہے ہیں بیجلی اور پانچ پانچ ہزار چھے چھے ہزار پیا میٹر لیڈر کو دے دیا جاتا ہے اور وہ پھر پچاس پچان ہزار کی لاکھ لاکھ روپے کی بیجلی چوری ہو رہی ہے اور وہ بیجلی چوری لائن لاؤسز وہ انہوں نے شریف سارفن پر ڈالنا ہے جو بیجلی چوری نہیں کرتے اور وہ شکایر لے وہ آپ کے میرے جیسے لوگوں پر ڈالیں گے ان کا تھوڑا لائف سٹائل دیکھ لیں آپ اور میں کہتا ہوں بیجلی کے بیل ہم ادا کریں گے بلکہ لائف سٹائل دیکھیں اور اس کا اتصاب ہونا چاہیے ان کا لائف سٹائل کیسے ہے ہر سال یہ عمرہ کرنے بہت سے پچھلے مہینے لاکھوں روپے کے بیل جمع کروائے ہیں گواں ہیں میرے آفیس والے بھی اس بات کے لاکھوں روپے کے بیل جمع کروائے ہیں ہم کہاں سے لائیں بھائی لاکھوں روپے یہ کیا طریقے کار ہے یا تو ہم نے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے یا تو وہاں پر سارا دن ساری رات جو ہے وہ کوئی چارچار چھے چھے ایسی چلتے ہیں پھر تو ہم کہیں بھی لاکھوں روپے کا بیل لائے اور ابھی گرمیوں میں جو حال ہونا ہے وہ ایک الگ سیچویشن ہے اب ٹینشن اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے ہمیں ٹینشن ہے یہ لگ دیئی ہے کہ ہم نے بلوں کا کیا کرنا ہے اور بل کو کیسے بجلی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے جو جس نے بجلی چوری نہیں کرنی اس کے لیے تو یہ لمح فکریہ ہوگا نہیں ان کو کب اکل آنی ہے ان کی سٹیٹیجیز ان کی پولیسیز جو ہیں وہ عوام کے اگینسٹ کیوں بنائی جاتی ہیں ان کو کوئی ایسی پولیسیز کیوں نہیں دیتے جو عوام دوست پولیسی ہوتی ہے عوام دوست پولیسیز نہیں ہیں اب یہاں ہی سے دیکھ لیں بجلی ابھی اور مہنگی ہونے جا رہی ہے تیس ٹون سے قبل یہ بجلی اور مہنگی ہوگی اور یہ پھر مجھے بتائیں کہ عام شریف صارف بھی بجلی چوری پر مجبور ہو جائے گا وہ کس طرح جمع کروائے گا وہ اپنے گھر کی روٹی سب سے پہلے ہوگی چوریاں ڈکیتیاں شروع ہو گئی اس ملک میں سرے عام جو ہے وہ سٹریٹ کرائم سٹارٹ ہو گیا ہے لوگ جو ہے وہ دوسرے کے عام سے سادے سے گھٹیا سے موبائل چوری کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ اس کے بھی چند پیسے آئی جائیں گے دو ہزار بھی کسی کے پاس آ جائیں تو وہ بڑی رقم سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں سر تو عوام کب جاگے گی علی کب جاگے گی عوام کے اندر انقلابی سوچ ہی نہیں ہے عوام کے لیے تو پٹرول بھی مہنگا ہو گیا تو وہ لائنوں میں پھر بھی لگے ہیں آج بھی نارے لگ رہے ہیں جی اپنی سیاسی پارٹیوں کے پیچھے جو ہے وہ پاگلوں کی طرح دوڑتے چلے جا رہے ہیں یہ دیکھیں سوچیں سمجھیں بغیر کہ آپ کی آنے والی نئی نسلوں کا مستقبل خاک میں ملا دیا ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں کی جو ہے وہ غلط پولیسز کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ برباد ہو کے رہ گئی پاکستان کے تمام محکموں کی کارکردگیاں اور بے ذابطگیاں روزانہ کی بیس پر یہ پروگرام دکھا رہا ہے اس کے بعد بھی کسی کو اگر سمجھ نہیں آتی اور اکل نہیں آتی تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں لوگ صاحبہ الیکشن ہونا یا نہ ہونا یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے عوام کا مسئلہ تو اس ٹائم یہ ہے کہ دو وقت کی روٹی عزت کی روٹی اس کو ملے کم از کم بل ادا کر سکے جس عوام کو دو وقت کی روٹی میسر نہیں اس ملک میں وہ بل کہاں سے ادا کریں گے اور یہ تو بل کا بم جو ہے وہ اور مزید گرا رہے ابھی انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا عید پہ انہوں نے دس روپے پیٹرول مہنگا کر دیا ابھی مزید مہنگا کر دیں گے رات کو آپ سوتے ہیں صبح کو اٹھ کے دیکھتے ہیں وزیر آدم صاحب نے سمری جاری کر دیا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا گیس مہنگی ہو گئی بجلی مہنگی ہو گئی کس طرح جیئیں گے ہم اس ملکے انہوں نے چیاریٹی پہ یہ آٹا دیا ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایسی بی سیو دکانے تندوروں میں وہ سرکاری آٹا تندوروں میں بکا ہوا ہے جنہوں نے خریدا بھی ہے جن کو دیا گیا ہے فری آٹا انہوں نے کئیوں نے یعنی اس کو مس مینج کیا ہے کہ تندوروں میں پڑا ہو رہا گیا سر کھانے کے لیے عوام کے پاس آٹا نہیں کھانے کے لیے اس کے پاس اشیاء ضروریہ کی چیزیں خریدنے کے پیسے نہیں بل کہاں سے ادا کریں گے کہاں سے دیں گے بل سر بل تو پتہ نہیں کون سر آئی ایم ایف سے کرزہ لے کر یہ کھا جائیں آئی ایم ایف سے کرزے لے کر اپنے امپائر یہ کھڑے کر لیں اور عوام جو ہے وہ بجلی کے بل عوام بھرے گریب آدمی کی بیس پر جو ہے وہ یہ دوبرا لے کر ہر جگہ جو ہے وہ فقیر بن کر چلے جاتے ہیں پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے ہمیں فقیر بنا دیا ہے اور ہم جو اپنے پیسے جو ہے وہ بھر بھر کے دن رات مینت کر کے آدمی کو کب سمجھ جائے گی کہ ہم جو بل بھر رہے ہیں ہم جو یہاں پر گربت سے مر رہے ہیں ہمارے پاس جو ایک وقت کی جو ہے وہ روٹی آٹا میسر نہیں ہے ہم نے ان کے خلاف نکلنا ہے ہم نے جہاد کرنا ہے کب جہاد کرنا ہے ہم نے جہاد کا یہی ٹائم ہے جس وقت آپ اپنے بچے کو بھوک سے تڑپتا ہوا سسکتا ہوا اپنی نظروں کے سامنے جو ہے وہ مرتا ہوا دیکھیں گے اس وقت نکلیں گے پہلے تو خان صاحب بھی کہا کرتے تھے جب آپوزیشن میں تھے کہ جی عوام بلنا جمع کر رہے ہیں سر بات خان صاحب کی نہیں ہے بات نواز شریف شباز شریف کی نہیں ہے بات اس ملک کی ہے بات پاکستان کی ہے بات پاکستان کے عوام کی ہے کیوں ہمارے جو ہے وہ یہ میک میں کام نہیں کرتے کیوں ان میں جو ہے وہ کام کرنے والے کرپٹ افسران کے جو ہے وہ باہر گھر ہیں ان کے بچے باہر کی جو ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹریز میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے یہاں پر جو ہے وہ رول رہے ہیں تعلیم نہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ایک گریب آدمی کا آپ نے جینا محال کر دیا پاکستان میں اور آپ بنے بیٹھے ہیں کہ آپ یہاں کے سیاستدان ہیں کس چیز کے سیاستدان ہیں آپ آپ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں ان کے پروٹوکول چیک کریں جو گورنر صاحب ہیں جو پرائیمیسر صاحب ہیں ہم نے تو ایک سچ پورا دکھانا ہے پروٹوکول پر پیٹرول خرچ ہوتا ہے پروٹوکول پر جو ہے وہ یہاں پر سیلریز جو ہے وہ لگتی ہیں گریب ملکہ وزیراعظم ہوئے گریب ملکہ جو ہے وہ سی ایم او ان کے یہ پروٹوکولز ہوتے ہیں دزز گاڑیاں لے کر اپنے ساتھ جا رہے ہیں ایون جو ہم حکومت میں ہیں بھی نہیں ان کے بھی پروٹوکولز ختم نہیں ہو رہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں ایک تھوڑی سی بات کروں گا کہ کھلی کچیریوں سے مسئلے تھوڑا بہت کم کچھ چیزیں سامنے آنی شروع ہیں سر کیا حال ہوئے ہیں میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کھلی کچیریوں میں میں نے ماں بہنوں بیٹیوں کو اپنے دوبٹے اٹھا کے بددعائیں دیتے ہوئے دیکھا ہے ان کو یہ چیز تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی داریسی میں نے خود موقع پر دیکھی کچھ لوگوں کی کیل لیکن بات یہ کہ سارے لوگ تو کچیری میں نہیں جا سکتے زاہری بات ہے سب ڈوین جو ہے وہ علاقے کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے اسی طرح ایکسیئن کو اور ایسٹیو کو یہ علاقے کے بادشاہ ہیں اور ان کے گھر گفٹ بھی بڑے جاتے ہیں علاقے کے لوگ اور یہ جو کاروباری حضرات ان کو بیجتے ہیں ہم پیسے نہیں لیتے گفٹ لیتے ہیں گریب آدمی کیا دے گئے گریب آدمی نے ان کو کیا دینا ہے اور وہ گفٹ کے عوض ان کو بیجی کی سلط دیتے ہیں مبینہ طور پر میں آپ کو ضرور کہوں گا سر اب یہ ملک نہ بددعاؤں پر چل رہے ہیں میں بہت پورا سچ بول رہی ہوں اس ٹائم یہ میری بات کو آپ نے ادھر ادھر نہیں کرنا یہ بددعاؤں پر اس ٹائم جو ہے وہ ملک آ گیا ہے اور جس وقت غریب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے شکایت کرنا شروع کر دینا اس وقت وہاں پر چیزیں سلامت نہیں رہتی عرش کام جاتے ہیں یہاں پر ظلم بڑھ چکا ہے انتہا ہو چکی ہے اور صفاقیت کی انتہا ہو چکی ہے احساس ختم ہو چکا ہے غریب آدمی کو اس ملک میں جو ہے وہ مار دیا گیا ہے غربت کے نام پر کبھی جو ہے اور بلنگ کے نام پر اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یقین کریں آپ ویٹ کرتے رہے ہیں الیکشن ہوں گے الیکشن ہوں گے الیکشن ہوں گے کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ سلسلہ بیج میں ڈال دیں گے کہ الیکشن کے اور مزید آگے لے جائیں گے جتنا الیکشن جو ہے وہ لیٹ ہوتے جائیں گے یہ اتنی ہی مہنگائی کرتے چلے جائیں گے اور غریب آدمی کو مارتے چلے جائیں گے اور الیکشن بھی ہو جائیں گے تو حکومتیں آ کے کیا کر لیں گی خزانے خالی ہیں کہاں سے آپ بھریں گے خزانے بتائیں اپنی جیف سے رکھیں گے اپنی جیف سے پالیں گے اتنی عوام تو اجودہ حکمرانوں کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے اور آنے والے حکمران بھی ہوں کوئی حل نہیں ہے کہ کس طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے عوام کو سہولت کس طرح دینی ہے سر کرپٹ افسران کے خلاف فائلے جس دن کھلیں گی کرپٹ افسران کی جدادے واپس لے کر جس وقت غریب آدمی کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے گا جنہوں نے باہر اپنی جدادے بنائی ہیں جن کے بچے باہر یونیورسٹریز میں پڑھ رہے ہیں سرکاری افسران کے بچے اور پورے خاندان کے جس دن علاج ہونے شروع ہو گئے اس دن انقلاب آئے گا ایسے نہیں آتے سر لیسکو والوں سے تو مجھے بہت زیادہ نفرت ہے میں آپ کو سیدھی باہر بتاؤں انہوں نے تو نہ کوئی سٹریٹیجی نہ کوئی پالیسی نہ کوئی چیز مرتب کی ہے انہوں نے صرف غریبوں کے جیب سے پیسہ نکلوانے کی کوشش کی ہے انہوں نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا اور اپنا فائدہ کی ہے نا ان کو تو کوئی بڑا عذاب آئے گا تو یہ باز ہے ان کے خلاف کاروائی کرے گا کون ان کے خلاف کاروائی کرنے والے خود ان کے ساتھ ہیں ٹاکس اپر ٹیکس کی شرعہ دیکھیں ایک بل پہ چھہزار جس کا بل ہے اس پہ تینزار تو ٹیکس ہیں وہ ٹیکس اس کو دینے پاڑ رہے ہیں وہ کس چیز کے جگہ ٹیکس ہیں وہ مافی نہیں ہے اس کی غریب آدمی ابھی یہ کہتے ہیں جی یہ لوگ قوم ٹیکس نہیں دیتی ہماری قوم سب سے زیارہ ٹیکس دیتی ماچس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں ہم شیمپو پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں سڑک پہ چلنے کا ٹیکس دیتے ہیں بلکل دیتے ہیں ہر چیز کا ٹیکس دیتے ہیں یہاں پہ تو جگہ ٹیکس بھی دیتے ہیں یہاں پہ تو ہم بھتہ بھی دیتے ہیں یہاں پہ صرف سانس لینے پہ ٹیکس نہیں لگایا سوچیں آگے آنے والے وقت میں سانس لینے پہ بھی اگر ٹیکس ہو گیا تو ایک ایک سانس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایک روپیہ جو ہے وہ خرچ کرنا پڑے گا کہاں سے لائیں گے پیسوں کے درخت لگا دیں زیادہ بہتر ہوگا ڈالرز تو سارے جو ہے وہ عوام سے لے کر جو ہے وہ یہ باہر چلیں گے ڈالرز تو ختم کر دیئے انہوں گے میں مزید ہاتھ سے ایک چیز آپ کو بتاؤں آپ بل دیکھئے گا اپنے جب بل آپ کو آئے گا کرنٹ بل ہی اس سے پہ لکھا ہوگا یہ آخری موقع ہے اور بل نہیں جمع کرائیں گے تو منت کا نہ کر دیں گے اور یہ آخری موقع ابھی بل اسے سارے اپ ڈیٹ کیوں ہیں یہ دو مینے بعد لکھا جانا چاہیے کہ آپ نے پچھلا بل جمع نہیں کروایا وہ کرنٹ بل کے اوپر لکھ کے دے رہے آخری آخری موقع ہے اور جن کو سولت دینی ہوتی ہے ان کو کئی کئی ماہ سے ان کی بجلی چل رہی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ سرکاری اداروں سے کیوں نہیں بجلی کے بل وصول کیے جا رہے تھے یہ عام ساری پہ انہوں نے ساری بندیاں سختیاں لگائی ہیں عام غریب شہریوں پہ کہ ان کو دھمکایا جاتا ہے ان کو پتایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹر ہم کار دیں گے اور ڈاک سیبا آپ ان کے دفتر میں جا کے دیکھیں ان کی بدماشی چیک کریں مجھے پتا ہے یہ پولس کی بدماشی کو بھول جائیں گے آپ جس قسم کے یہ ان کا رویہ ہے اور جس طرح کا یہ اپنا سر اس دفعہ تو میرا بل زیادہ ہے نا میں آن این آن اپنے پروگرام میں کہہ رہی ہوں اس دفعہ تو انہوں نے زیادتی کی نا تو ان کے آفس میں خود جاؤں گی اور میں پوری ٹیم کے ساتھ جاؤں گی اور پھر میں دیکھوں گی کہ یہ کیسے بتمیزی کرتے ہیں اور جو وہاں پر اور عوام بیٹھی بھی ہوگی ان کے سامنے ان کا آجر جو سارے عوام کو دکھاؤں گی یہ میں آپ کو آن این آن کہہ رہی ہوں کیونکہ اب بس ہو چکی ہے کسی ایک شخص کو اٹھنا پڑے گا کسی ایک شخص کو ان کے خلاف جو ہے وہ نکلنا پڑے گا تب ہی یہاں پر جو ہے وہ چیزیں صحیح ہوں گی ایسے صحیح نہیں ہوتی چیزیں کہ آپ گھروں میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوں کہ اب جو ہے وہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی میرے کہنے سے میں نے پروگرام کر دیا چیزیں صحیح ہو جائیں گی یہ ہے ارپورٹ لے کر آگئے چیزیں صحیح ہو جائیں گی نو ایسے نہیں ایسی نہیں ہوتا عمل سے چیزیں صحیح ہوتی ہیں ہمیں عمل کرنا پڑے گا آپ دیں میرا ساتھ پوری عوام میرا ساتھ دیں نکلیں میرے ساتھ جو ہے وہ سڑک پہ میں نکلنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں ان اوور بلنگ اور ان میٹر ریڈرز کے خلاف جو ہے وہ ہم نکلتے ہیں بتائیں مجھے کہ میں جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیتی ہوں نہ میں نکلوں تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا لیکن اس وقت انصاف کی ضرورت ہے اس وقت غریب آدمی کو انصاف دلانے کی ضرورت ہے وہ لاکھ روپے کے بل ادا کرے ایسے نہیں ہوتا لیسکو کے خلاف جو ہے وہ ہم نے یہ یہ بھرپور طریقے سے قراردار چلائیں گے اور اگر اس طفع گرمی میں یہ بل بڑے تو ہم سڑکوں پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر نبی علی خان صرف کہتی نہیں ہے بلکہ کر کے بھی دکھاتی ہے اور میں کر کے دکھاؤں گی ہے ڈاکٹر آپ پوری سیوشل میڈیا کی ٹیم کو لے کر چلیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بل ان کے جو آپ کے بل آ رہے ہیں جس طریقے سے اب آنے شروع ہونے ہیں اس میں انہوں نے قیمتیں بہت بڑھائی ہوئی ہیں اور بلنگ میں آپ سے یہ کہوں گا آپ اپنی ریڈنگ سر میں اگر اس ٹائم اور بلنگ ہوئی میں غریب آدمی سے وعدہ کرتی ہوں اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر میں بتاؤں گی کہ میں کس دن کب کہاں کس جگہ سے نکلوں گی آپ سب وہاں پہنچیں گے میری پوری عوام وہاں پہنچے گی میرا ساتھ دے گی اور انشاءاللہ ہم ان بلوں کو جو ہے نا اور ان جو ایوانوں کو جو ہے وہ ہلا کے دم لیں گے اس لیسکو کو ٹھیک کرنا تو اب اسی طرح پاسیبل ہے اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس آنے ہیں دیکھا جگہ جو ہوگا کہ جس دن ان کی ریڈنگ ہوتی ہے بل جس دن آتا ہے تو اپنی ریڈنگ آپ خود لیں خود چیک کریں اپنے میٹر کی ریڈنگ دیں اس میں آپ کو یہ میں بتا دوں فرق ہوگا اگر جن کا فرق ہے تو وہ فوری طور پر لیسکو کے دفتر پہنچے بلکل ٹھیک ہے علی بہت شکریہ آپ جو ہے وہ اپنے بہترین بات کی مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے ناظرین بہت اچھات علی نے کی ہے کہ اپنی آپ میٹر کی خود ریڈنگ جو ہے وہ لاس ریڈنگ جو آپ کا میٹر ریڈر چیک کرنے آتا ہے اس سے پہلے آپ کے پاس ہو اور آپ کا پورا ایک جو ہے وہ چارٹ بنا ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک بک ہونی چاہیے کوپی جس پر آپ جو ہے وہ اپنی ریڈنگ کو نوٹ کریں کیونکہ اب یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے نا ہماری اپنی زندگیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہمیں اپنے حق کے لیے نکلنا ہے تو آپ بے فکر رہیے انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ بہن جو ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہے اور مجھے کوئی سیاسی پارٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم سب کو جو ہے وہ سب کو ہمارے ساتھ آنا چاہیے یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے ہر غریب آدمی کا مسئلہ ہے بریک بریک کے فوری بعد ایک اور اہم موضوع میں یہاں پر جو وہ ڈسکس کروں گی میرے ساتھ رہیے گا